اسلام علیکم صبح بخیر امید کرتا ہوں آپ سب زبردست ہوں گے دوستو مونسون دو ہزار چوبیس خطرناک بڑی تباہی کا خلچہ محکم موسمیات شدید بارشیں توفان تیز ہوایں کب سے شروع ہوگی کتنا صورتحال بارشوں کے بعد بگڑ سکتی ہے یا بارشوں کے ساتھ تو یہ سب اپ ڈیٹ آپ سب کے ساتھ شیئر کی جائے گی اس ویڈیو میں تو جو دوست نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب اور میری ویڈیو کو لائک ہو شیئر بھی کریں دوستو محکم موسمیات نے ایک ریپورٹ جاری کی ہے اس ریپورٹ کے مطابق بتایا گیا ہے کہ یہ جو سپیل ہے دو ہزار چوبیس کا مونسون یہ دو ہزار بائیس کی سے بھی خطرناک ہے اسی لیے پاکستان بھر کے ملک بھر کے تمام جو ادارے ہیں الیٹ ہو جائیں لانیانا پوزیٹو بحرہند کا کمبینیشن مونسون دو ہزار چوبیس جو ہے دو ہزار بائیس سے بھی خطرناک ہے ادارے کو الیٹ ہو جانا چاہیے کہ ایندہ آنے والے دنوں میں بارشوں کی وجہ سے بڑی تباہی ہو سکتی ہے اور تیار رہے ہر کوئی پورے پاکستان کے لیے بھی خطرہ لہاک ہو چکا ہے ایک معامل متحدہ نے بھی پاکستان میں دو ہزار چوبیس کی مونسون کی بارشوں کی جو شدت بتائی ہے وہ خطرناک بتائی ہے اور الیٹ بھی جاری کر دیا ہے مونسون کا شاندار آغاز سب سے پہلے جنوبی پنجاب سے ہوگا تفصیلات کے مطابق جولائی سے پہلے ہی یعنی انتیس سے تیس جون کو جنوبی پنجاب کے علاقوں میں مونسون کا آغاز ہوگا جو جولائی کے پہلے ہفتے کو شدت پکڑے گا جس سے موصلہ دار اور شدید بارشوں کا امکان ہے تو یہ صورتحال بتائی گئی ہے مہک میں موسمیات کی طرف سے ویسے بھی دوستو پاکستان بھار کے موسم کی صورتحال بتاتا چلوں تو کہیں پر بارشیں کہیں پر ٹھنڈی ہمائیں اور کہیں پر شدید گرمی بھی چل رہی ہے اور اکثر اوقات شام کے ان میں تیز ہماؤں اور طوفان کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے جس کے باعث کافی سارے نقصانات بھی ہو رہے ہیں ویسے دیکھا جائے تو پاکستان بھار میں کئی کئی مقامات پر آپ کو شام گئے اور صبح صبح جو ہے بادل یا رات گئے کو بھی دیکھنے کو مل جاتے ہیں جس کے بعد مطلع صاف ہو جاتا ہے یعنی کہیں پر گرد و آلود رہتا ہے اور کہیں پر مطلع صاف ہے اہستہ اہستہ جیسے جیسے جون کا انڈ ہوتا جا رہا ہے اور جولائی کی احمد کا سلسلہ جو ہے شروع ہو رہا ہے تو ویسے ویسے بادلوں کی احمد و رافت بڑھتی ہی بڑھتی جا رہی ہے اور وہی صورتحال دکھ بھی رہی ہے دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے تو سب دوست الارٹ رہیں اور اپنے مکانات ندی نالوں اور اردگرد کی چیزوں کے درمیان آنے والی رکاوٹیں جو پانی کے بہاو کو روکیں ان کو صاف سترا رکھیں خاص طور پر چھتوں کو بھی مضبوط کر لیں ایسا نہ ہو کہ وہی صورتحال ان بنے اور چھتیں جو ہیں بہتی رہیں تو میرا مقصد تھا آپ سب کو الارٹ جاری کرنا اور اپ ڈیٹ دینا تو اب تک کے لئے اتنا ہی کافی ہے امید ہے ویڈیو اور اپ ڈیٹ پسند آئی ہوگی تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ